میں آپ کو سنا ہوں اشعار آتے جاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے آپ تمامی حسدات کے رسیوں گی آپ تکر ہی ہی اچھ اس ورٹ نائنٹیٹو میں محمد حسیب رضا دوستو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ تمامی حسدات اس بیوڈو کے مادہم سے پہلی مرتبہ آئے ہیں یوٹیوب پر یا فیس بک پر اگر یوٹیوب پر ہے تو سبسکرائب کریں اور اگر فیس بک پہ ہیں تو جو ہے فولو ضرور کر لیں آئیے بات کرتے ہیں آگے کے دوستو ایک ویڈیو اس وقت بہت زیادہ گردش کر رہا ہے گلام رسول بلیعوی صاحب کی ماشاءاللہ بڑا اچھا تیور رہتا ہے ان کا اور پڑا کی بہترین حضرت کا بیان بہتا ہے اور حضرت نے جو کام کیا ہے ممبر رسول کے اوپر یہی کام ہر ایک عالم دین کو کرنا چاہیے اور جو قرافاتیں ہمارے جلسوں میں پرگرام میں ملاد خانی میں چل لکی ہیں ان کا گلہ گھوٹنا چاہیے اور ان کا گلہ گھوٹنا بہت ضروری ہے لیکن دوستو ہماری عوام جو ہے اس کو بہت زیادہ ترجیح دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے دوستو اس کو بند کرنا اس کو روکنا یہ جو ہے علماء اہل سنت کا ہی کام ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی علماء اہل سنت دیرے دیرے اس پر رفتہ رفتہ کام کر رکھے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ ایک دن جو ہے ہمارے معاشرے سے ہمارے جو جلسوں میں یہ قرافات ہوتی ہے وہ ساری جو ہے ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی آئیے سب سے پہلے آپ اس ویویو کو دیکھیں اس کی بات کچھ ضروری باتیں کرنا ہے وہ باتیں بھی جو ہے آپ تمامی حضرات سن کے جائیے گا میں آپ کو سنا ہوں اشیار آتے جاتے اشیار آتے محمد علی فائزی نا رہے تکمیر نا رہے ارسالہ نا رہی تکمیر نا رہی رہی بیٹ نا رہی رہی بیٹ مذہبی جلسے کے روک کو قتل کر رہا بٹ اے ہٹو 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 ادھر سے آہل سنت کے ہی پہشان بنا رکھا ہے باپ دادا کی قریبی بھول گئے ہو کیا کیا ہے جی مذہب کی روح کو قتل نہیں ہونے دونگا کوئی بھی ہو آپ لوگ جلسے میں آئے ہو بیٹھو اے جلسے میں آئے ہو بیٹھو مسلک کا مزاک اڑا کر رکھ لگ رہا کی مذہبی جلسے میں تم آئے ہو آقا کریم کی ناتھ ہو ہڑگن مچاؤ گے عوقات میں روح تمہاری جن میں کتے پیسے میں جان جاؤں اور یہ جتنے علماء اکرام ہے ذمہ دار کیا کرے بیٹھ کر مسلک کی روح کو سبہ نہیں ہونے دونگا کوئی بھی ہو کل پل دھکیدے لکھیں گے آپ سب پوچھیں گے آپ کیا کر رہے تھے بیٹھے 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 اتنی دیر سے سب لوگ بنا کر رہے تھے درستی پڑی اللہ حمد صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد ماشا اللہ بیٹھے بہت اتنی دیر سے بیٹھے 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 رو روزہ ان کا ملکی جالی گو سمار روزہ ان کا ملکی جالی وہ سمار روزہ ان کا کتنا پر نور کتنا پر نور ہے واللہ ہاں وہ پوچھا ان کا کتنا پر نور مجھ گناہگار سے انسان مدینے میں رہے پن کے سرکار کا میمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے حیل مدینہ کی یہ بار زندہ رہنا وہ تو انسان مدینے میں رہے کچھ ایسا تشور میں سماج آئے مدینہ دیکھوں میں جدر صرف نظر آئے مدینہ کھل جائیں گی ایک پر میں ہی بیمار کی آنکھیں بس کان میں کہتے کوئی لے آئے مدینہ آقا میرے آقا میرے آقا مجھے تیبا میں بھلا لو سونے نہیں دیتی ہے تمنہ مدینہ کیوں موت کا کیوں موت کا کیوں موت کا احسان اٹھاتی ہے یہ دنیا جنت جسے جانا ہو چلا جائے مدینہ جنت جسے جانا ہو چلا جائے مدینہ دیکھے کہ وہ باد خزرا وہ تھڑک نہ دل کا یاد آتا یاد آتا ہے مجھے رو محترم سامنین حضرات آپ تمامی حضرات نے مکمل ویڈیو بات کر لیا اور حضرت غلام رسول بالیابی صاحب نے جو پیغام دیا وہ بھی آپ تمامی حضرات نے سنیا ہے الحمدللہ جو ویڈیو دیکھنے کے بعد دل بہت زیادہ خوش ہوا ہے آپ نے دیکھا کہ ممبر رسول پر کچھ علماء حضرات اور بھی کھڑے ہوئے تھے اور غلام رسول بالیابی صاحب منع کر رہے تھے کہ آپ کھڑے نہ ہو بلکہ آپ بہت جائیں ماشاءاللہ سب نے تعظیم کی کیونکہ بڑے ہیں اور ہمارے اپنے ہیں تو سب نے تعظیم کی اور سب نے اس کو سرہا اور اس کو سرانا بھی چاہیے یہ بھی بہت ضروری ہے غلام رسول بالیابی صاحب نے جو پیغام دیا ہمارے معاشرے کے لئے بہت ضروری ہے ہر عالم الدین کا یہی طریقہ ہونا چاہیے اگر کہیں پر بھی کسی بھی پرکار کی کسی بھی طرح کی کوئی بھی قرآفات انجام دی جا رہی ہے اس پر جو ہے روک ٹھوک لگائی جائیں اور ترنت وہیں پر جو ہے اپنی عوام کو پیار اور محبت سے جو ہے سمجھایا جائیں اور اسے جو ہے ایک بہترین پیغام دیا جائیں اب میں اس سے جو ہے تھوڑا ہٹ کر کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں بات دراصل یہ کرنا چاہتا ہوں غلام رسول بالیابی ایک بہت مشہور و معروف چہرہ ہے اللہ نے بہت زیادہ جو ہے شہورت اور منصب سے نوازہ ہے اور رکھی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک اللہ اس میں اور اضافہ عطا فرمائے لیکن دوستو غلام رسول بالیابی صاحب نے یہ پیغام دیا کہ یہ جو ہے اسلامی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے کوئی ناتخوانی کر رہا ہے تو اسے اس طرح سے اڑا اڑا کر کے پیسے دیں اس طرح سے جو ہے پیسے فیقیں یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے تو غلام رسول بالیابی صاحب کی یہ کلیف کٹ کر کے بہت زیادہ فیمس کی گئی بہت زیادہ ورل کی گئی اور بھی جو گاؤں دیہات میں جو نورمل جو ہے جلسے پرگرام وغیرہ ہوتے ہیں اور اس میں جو مسجد کے خطبہ علماء یا اور بھی دیگر علماء اکرام جو اتنا فیمس نہیں ہیں اتنا شہرت لافتہ نہیں ہیں پھر جو ہے ان لوگوں کا ویڈیو وہ لوگ بھی یہ باتیں سمجھاتے ہیں رحمت اللہ میں اتنی چھوٹی عمر میں بہت زیادہ پرگام کیا ہوں میں نے سنا ہے لوگوں کو بتلاتے ہوئے سمجھاتے ہوئے کہ اس طرح سے پیسہ وغیرہ نہیں دینا چاہیے اڑا اڑا کر کے یہ ہمارے اسلام میں اس کا کہیں پر بھی نام و نشان کہیں پر اس کا وجود نہیں ملتا ہے تو ان لوگوں کی جو ہے ویڈیو کیلیف جو ہے کیوں نہیں اتنا اچھالی جاتی ہے کیوں نہیں اتنا شوشل میڈیا کے اوپر وارل کی جاتی ہے ایک سوال یہاں پہ بنتا ہے لیکن ہاں اب یہاں پہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم گلام رسول بلیابی صاحب کی مقالبت کریں نا بالکل نہیں میں نے اس سے ہٹ کر کے ایک بات کی ہے اور میں نے دیکھا ہے شوشل میڈیا کے اوپر اور میں نے جلسوں میں سنا ہے کہ بہت سارے علماء اکرام ہیں جو اس کام کو جو لوگ انجام دیتے ہیں اس طرح کی جو حرکت کرتے ہیں اس کو روکتے ہیں منع کرتے ہیں لیکن عوام کیا ہے صدرنے کا نام نہیں لیتی ہیں اور رکنے کا نام نہیں لیتی ہے میں بھی ہاتھ جور کر کے ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی جو ہے بلکل بھی کوئی حرکت نہ کریں جلسوں میں کیونکہ جو مخالفین ہیں وہ تاترہ کی باتیں اچھالتے تاظرہ کی باتیں اٹھا کر کے پولتے ہیں اور جماعت اہل سنت کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بولے بھالے مسلمانوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو بھرکانے کی کوشش کرتے ہیں جماعت اہل سنت سے لکاننے کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں یہ لوگ ایسے ہیں ان لوگوں میں یہ ہوتا ہے اور آپ اسی میں جا رہے ہیں طرح طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو خرارہ اترہ کی حرکت بلکل بھی نہ کریں فیلال آج کے اس ویڈو میں تناہیں انشاءاللہ ملاقات کریں گے اگر ویڈو میں تب تک السلام علیکم ورحمت اللہ